ہم کو اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ان کے دامن سے کبھی بے تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا پیار ہمیشہ دل میں رکھو ان کا نام لیتے رہو ان کی تعلیمات کو یاد کرتے رہو ان کے نقشے قدم پر چلتے رہو ان کا ذکر خیر کرتے رہو ان کا نام عدب احترام سے لیتے رہو ان کی تعلیمات کو پھیلاتے رہو انشاءاللہ تم فائدے میں رہو گے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا قبر کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اور یاد رکھو ایمان والو کوئی اولیاء اللہ کوئی اللہ کا ولی کوئی اللہ کا ولی بے نمازی نہیں گزرا ہے کوئی اللہ کا ولی بے روزہ دار نہیں گزرا ہے کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو ماد اللہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو شریعت کی کھلنم کھلا خلاف ورزی کرتا ہو آج کل بہت سے ایسے لوگ نکلے ہیں بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں بھولے بھالے مسلمانوں کو چکر دے رہے ہیں بڑے بڑے من کے موٹے موٹے من کے گلے میں ڈال کر ہاتھ میں دست دست انگوٹیاں پہن کر لمبے لمبے بال لکھ کر ہاتھ میں سوٹا پکڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بلند آواز سے دعوے بھی کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے اور اللہ کے احکامات کا احترام نہیں کرتے شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے اور ایسے لوگ عورتوں کے سامنے بے پردہ عورتوں کو بے پردہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اپنے سامنے بٹھواتے ہیں اور باست و معداللہ ان عورتوں سے اپنی خدمت بھی لیتے ہیں کتنی معیوب بات ہیں شریعت کا مذاق اڑانے والے شریعت کی خلاف برزی کرنے والے یہ پیر نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا شیطان ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو پانی پر پیدر چل رہا ہو لیکن سنت کی خلاف برزی کرتا ہو تو سمجھ لو وہ ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے ہوا میں تو فرندہ بھی اڑتا ہے کیا ولی مانیں گے اس کو ہوا میں تو مچھر مکھی بھی اڑتا ہے کیا اسے بھی ولی مانیں گے نہیں نا پانی پر مچھلی چلتی ہے اور بھی پرندے تیرتے ہیں بتق بھی چلتی ہے پانی پر تو کیا اللہ کا ولی مانیں گے اس کو نہیں نہیں اللہ کے ولی کی شان یہ ہے اللہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں متقی پرہزگار بھی ہوتے ہیں اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے کیسا خوف ہوتا ہے اللہ اکبر کسی وقت کی نماز خدا نہیں ہوتی کسی وقت کی نماز خدا نہیں ہوتی کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے کوئی ادا ان کی سنت مصطفیٰ کے خلاف نہیں ہوتی یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے یہ اللہ والوں کی اپنا ہاتھ موسیٰ پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے موسیٰ پاک کے مریدوں میں خبول فرما انامت کے ذنب ان کے گلوں مٹھا